آپ دیکھتے جائیں اس سے پہلے والی آیت پڑھیں جناس اس سے پہلے والی آیت پڑھیں بیٹے سبحان اللہ اس سے پہلے والی آیت پڑھیں بیٹے تلکہ رسول فضلنا اس سے پہلے والی آیت پڑھیں بیٹے سبحان اللہ اس سے پہلے والی کو ترجمہ کریں بیٹے اس سے پہلے والی دو ایتیں چھوڑ کے تیسری کا ترجمہ کریں بیٹے سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ مسرہ کہنے سنت و جواد بیٹے پڑھیں بات یہ ہے کہ بچی کو قرآنی کمپیوٹر کا خطاب ملا ہے کمپیوٹر پیچھے رہے گے جناب بچی اس طرح پڑھ رہی جیسا ہے قرآن کریم کے سبحان اللہ پچھلے دنوں جورت اخبار میں بھی شاید آیا تھا ڈاکٹر آمل لیاقت صاحب ہیدر آباد کے مجھ سے سوال کر رہے تھے اور یہ بچی جواب دے رہی تھی تو ڈاکٹر آمل لیاقت نے یہ کہا کہ اب کس بچی کو کمپیوٹر کہنا بھی توہین ہے کیونکہ کمپیوٹر سے کہیں آگے جا چکی ہے سبحان اللہ تو محترم سمہینے کے نام ان حفاظ سے گزارش ہے کہ اب آپ پھر سوال کریں پھر ہم دوسری طرف آتے ہیں سبحان اللہ کوئی سوال کریں آپ جی کریں بھائی پروگرام بند کر دیں یا آپ چاہتے ہیں کہ پروگرام بند ہو جائے تو پھر آپ شور کر دیں ہم چلے جاتے ہیں ورنہ عدب کا تقادہ یہ نہیں ہے بہت مہربانی آپ پھر سوال کر سکتے ہیں جی عدرت بسم اللہ ادھر سنیں آپ صفحہ نمبر کا بھی سوال کر سکتے ہیں جو آیت آپ پڑھ رہے ہیں اس کا صفحہ نمبر آیت نمبر اس سے ریورس بھی آپ لے کر آسکتے ہیں ہو سکتا ہے ہم گھر سے سکھا کر لائے ہوں مگر آپ کا جو جی چاہتا ہے آپ اس کو ریورس بھی لے جا سکتے ہیں فارورٹ بھی لان سکتے ہیں بسم اللہ رحمن رحیم ربنا انکا چامع الناس اليوم اللہ ریب فیہ اے رب ہمارے بیشن تو سب لوگوں کو زمہ کرنے والا ہے جس دن میں کوئی شبہ نہیں بیشن اللہ کا وعدہ نہیں بدلتا صفحہ نمبر کوئی صفحہ نمبر کوئی سے ہے سکسٹی سکس سکسٹی سکس ٹھیک ہے دی بیٹا یہ بھی بتا دے یہ بھی بتا دے کہ صفحہ نمبر سکسٹی سکس ہے یہ جو حضرت صاحب نے سوال کیا ہے اس کی لائن کون سی ہے لائن نمبر سیم جی حضرت ٹھیک ہے لائن نمبر سات یہ لائن کے کون سے حضرت آپ توجہ فرمائیں یہ لائن کے کون سے لفظ سے یہ آیت شروع ہو رہی ہے حضرت آپ لفظ بکنیں دوسرے لفظ سے جی دوسرے لفظ ہے ٹھیک ہے حضرت حضرت جی حضرت سوال فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لفقراء اللہی نمصروں فی سبیل اللہ ان فقیروں کے لئے جرائے خدا میں روکے گئے ان فقیروں کے لئے جرائے خدا میں روکے گئے زمین میں چل نہیں سکتے نہ دانے نہ تمنگر سمجھے بچروں کے سبب پہنن کے سرے سے پہچان نہیں ہے ان سے پہلے والی آیت پڑھیں ادھر سنیں بھائی ابھی سوال کر رہے تھے کہ پیسے دے سکتے ہیں بھائی آپ ندرانہ کھول کرتے ہیں یہ تو مدرسے میں لگے گا یہ کوئی وہ پوچھنے کی بات نہیں ہے جی چلیں ایک بھائی ادھر سنیں ادھر سنیں حضرت آپ کتنے حافظیں بھائی کو ذرا جلدی ہے آپ کتنے حافظیں ایک دو تین چار پانچ چھے یہ سات اور یہ آٹھ حضرت آپ بھی قرآنیں بھگ لیں نہیں چلیں اور جی چلیں کاری صاحب آپ کی تشریف لے ہیں حضرت یہ پہلے پارے سے شروع کرتے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ بلکل خیال سے دیکھیں حضرت آپ بھی خیال سے آپ سب جی بیٹا ادھر سنیں آپ دونوں حافظ پہلے پہلا پارا لینے آپ پہلے آدھے سے سوال کریں آپ دوسرے آدھے سے سوال کریں بھائی خاموشی سے جو چیز ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ایک سیکن نہیں ساتھی جار ایک سیکن ایک آخری سوال کر کے میں اپنے ایک موقع کو بیان کرتا ہوں ماشاءاللہ اس بچی نے بہت میند کی ہے اللہ تعالیٰ اس کو مزید ترقی ادا فرمائے میرے دل خوش ہوگئے اس کے پڑھنے سے اتنی قرآن کو یاد کیا ہے لیکن قرآن کو یاد کرنا اتنا مشکل کام ہے لیکن کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ جس طرح ہونٹ کی رسی انسان سے چلی جائنا تو ہونٹ بھی بھاگ جاتے پھر اس کا پکڑنا بہت مشکل ہے لیکن میں اپنی دل کے گرائیں اس بچی کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جنہوں نے جنہوں نے واقعی اپنی محنت کو ضائع نہیں کیا بلکہ صرف اس نے خالص اللہ کی رضا کے لیے آج آپ حضرات کے سامنے اپنے محنت کو ظاہر کر دیا اللہ تعالیٰ اس کو مزید ترقی دی اس کے استادوں کو اور ساتھ ساتھ اس کے جتن جو مدارس ہیں پڑھ رہے اللہ تعالیٰ ان کو ترقی کیتا فرموہ فردانم